آپ لوگ جانتے ہیں کہ فرسٹیئر کا سلیبس ہم لوگوں نے کمپلیٹ کر لیا آپ کو یاد ہوگا کہ فرسٹیئر کی بک کا لاسٹ چیپٹر تھا چیپٹر نمبر 11 تو اسی وجہ سے اگر آپ سیکنیئر کے فیزیس کی بک دیکھیں گے تو اس میں پہلے چیپٹر کو چیپٹر نمبر 12 کا نام دیا گیا یہ چیپٹر نمبر 12 جو ہے اس کو ہم الیکٹرو سٹیٹکس کہتے ہیں یہ الیکٹرو سٹیٹکس میں ہم کیا پڑھیں گے اور اس الیکٹرو سٹیٹکس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کون سی چیزیں ایمپورٹنٹ ہیں یہ ہم جانیں گے آج کے لیکچر میں تو سٹیڈنٹس سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر سٹیڈنٹس جیسے کہ آپ لوگ جان گئے ہیں کہ ہمارے پاس جو چیپٹر نمبر 12 ہے اس کا نام ہے الیکٹرو سٹیٹکس سب سے پہلے آج ہم یہی جانیں گے کہ الیکٹرو سٹیٹکس جو ہے وہ کیسی برانچ ہے فیزیس کی اس میں کیا سٹیڈی کریں گے مزے کی بات یہ ہے کہ الیکٹرو سٹیٹک کے نام میں ہی اس کا سارا کام چھپا ہے تو سٹیڈنٹس آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ الیکٹرو سٹیٹکس کیا ہوتا ہے دیکھیں الیکٹرو سٹیٹکس کا جو ورڈ ہے اس میں اگر آپ غور کریں تو آپ کو یہ الیکٹرو کا ایک ورڈ نظر آ رہے ہیں الیکٹرو کا مطلب ہوتا ہے چارج جس طرح ایک نیوٹرل بوڈی ہوتی ہے اسی طرح چارج بوڈیز بھی ہوتی ہیں جن کو بھی ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ہے اور یاد رکھئے گا جب ہم بات کرتے ہیں سٹیٹکس کی تو سٹیٹک کا مطلب ہوتا ہے سٹیشنری جب کوئی چیز رکی ہو ایٹ ریسٹ تو اس کے نام سے ہی پتا چل رہا ہے کہ ہمارے پاس الیکٹرو سٹیٹکس کیا ہوگا یہ فزیس کی وہ برانچ ہوگی جس میں آپ چارجز کو سٹیڈی کریں گے الیکٹرو کو یعنی کہ چارجز کو سٹیڈی کریں گے لیکن ایک شرط ہے کیسے چارجز کو سٹیڈی کریں گے وہ چارجز جو سٹیٹک ہوں ریسٹ پر ہوں سٹیشنری ہوں تو یہی سے ہم اس کی دیفنیشن بنا لیتے ہیں جوہ سٹیٹکس کیا آدیشنگ برانچ بزیر برانچ بزیر برانچ بزیر بزیر بیڈیو بیڈیو ڈیو یاد رکھے گا جب آپ چارجز کو رکے ہوئے چارجز کو سٹڈی کریں گے تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ فیزس کی جو برانچ ہے یہ کہلائے گی الیکٹرو سٹٹکس اب آپ سوچ رہے ہوں گے اس سے ملتی جلتی ایک ایسی برانچ ہونی چاہیے جو چارجز کو موشن میں پڑے اب موشن کو تو آپ کو معلوم ہے ڈائنیمکس کہتے ہیں اگر رکی ہوئی چیز ہو تو سٹٹک کہتے ہیں اگر چل رہی ہو تو ڈائنیمکس کہتے ہیں تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ہمارے پاس ایک الیکٹرو سٹٹکس کی برانچ ہے تو پھر ہمارے اسی بک کے اندر ایک الیکٹرو ڈائنیمک برانچ بھی ہوگی لیکن سٹڈینٹ جب آپ اپنی بک کے کانٹینٹس پہ دیکھتے ہیں تو آپ کو پہلا چپٹر تو الیکٹرو سٹٹکس نظر آتا ہے لیکن اس کے بعد کوئی بھی چپٹر آپ کو الیکٹرو ڈائنیمکس کے نام سے نظر نہیں آتا لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو الیکٹرو سٹٹکس کے ساتھ جو نیچے چپٹر دیا ہوا ہے ایکچلی میں وہ الیکٹرو ڈائنیمکس ہے کیونکہ اس کا نام دیکھیں کرنٹ الیکٹریسٹی اور کرنٹ کیا ہوتا ہے فلو آف چارج موومنٹ آف یا موشن آف چارج اور موشن آف چارج کو تو الیکٹرو ڈائنیمکس کہتے ہیں تو ایکچلی میں یہ جو الیکٹرو سٹٹکس سے نیچلا چپٹر ہے یہ الیکٹرو ڈائنیمکس ہے لیکن کیونکہ کرنٹ اس کا زیادہ فیمس نیم ہے اس لئے انہوں نے کرنٹ الیکٹریسٹی اس کو نام دے دیا ایکچلی میں یہ الیکٹرو ڈائنیمکس ہے تو یاد رکھے گا آپ نے الیکٹرو سٹٹکس بھی پڑھنا ہے اور آپ نے رکے ہوئے چارجز کے ساتھ موو کرتے ہوئے چارجز کو یعنی کہ الیکٹرو ڈائنیمکس بھی پڑھنا ہے نیکسٹ چپٹر میں ابھی ہم الیکٹرو سٹٹک تک رہتے ہیں سٹوڈنٹس یاد رکھے گا آپ کی ڈیفینیشن میں سب سے امپورٹن ورڈ آیا چارجز کا سب سے پہلے آج کا جو لیکچر ہے وہ انٹروڈکشن میں اس لئے بنا رہا ہوں کہ اس لیکچر میں ہم صرف سیکھیں گے کہ چارجز کیا ہوتے ہیں اور ان کی کچھ انتہائی امپورٹن پرپرٹی جو پورے چپٹر میں چلیں گی انفیکٹ پوری بک میں آپ کے یوز ہوں گی لیکن وہ کہیں علیدہ کر کے بکنے دی نہیں ہیں اس وجہ سے لیکچر کے انڈ تک میں جتنی بھی ڈسکشن کروں گا وہ ساری چارجز کے بارے میں ہوگی تو سٹوڈنٹس آئیے آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے اسی بات سے کہ چارج ہوتا کیا ہے جب ہم کہتے ہیں کسی بوڈی کے اوپر چارج ہے تو یہ چارج کیا ہوتا ہے بیسی کیلئے یاد رکھے گا چارج on a body is an intrinsic property بڑے ہی important word بول رہا ہوں دوبارہ کہہ دیتا ہوں جی کہ چار جو ہے وہ کیسی property ہوتی ہے intrinsic property ہوتی ہے students یہ intrinsic property کیا ہوتی ہے ایک ایسی property جس کی کوئی بیسک وجہ معلوم نہ ہو صرف یہ معلوم ہوتا ہے ہمیں کہ electron ہے نا اس پر ایک negative charge ہے یہ تو ہمیں معلوم ہے اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ electron پر چارج ہے یا نہیں تو آپ فوراں جواب دیں گے electron is a charge body اس پر negative charge ہوتا ہے لیکن اگر آپ سے یہ کوئی پوچھے کہ electron کے اوپر چارج کیوں ہوتا ہے اس کا آنسر آپ نہیں دے سکتے یہ electron کی ایک intrinsic property ہے اس کے اپنی ایک property ہے جس کی وجہ ہمیں نہیں معلوم اگر آپ کو کئی کہیں neutron پر چارج ہوتا یا نہیں ہوتا تو آپ لوگ انہیں 910 میں پڑا کہ neutron neutral ہوتا ہے اسی لفظ سے نکلے neutral سے لیکن اگر کوئی پوچھے کیوں ہوتا ہے تو آپ اس کی وجہ نہیں بتا سکتے proton پر positive charge کیوں ہوتا ہے آپ اس کی reason نہیں بتا سکتے تو یاد رکھے گا جب ہم کہتے ہیں کوئی body charge ہے تو یہ ایک fact ہے یہ ایک truth ہے لیکن اس کی وجہ ہمیں نہیں معلوم ہوتی اس لئے اسے ہم بولتے ہیں intrinsic property آپ سوچ رہوں گے شاید یہ ہم نے پہلی دفعہ کوئی intrinsic property پڑی ہے ایسا نہیں ہے پہلے بھی آپ نے ایک intrinsic property پڑی ہے لیکن آپ نے اس کو intrinsic کے نام سے جانا نہیں تھا وہ تھی mass آپ کو معلوم ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلاں body کے پاس mass ہے لیکن اگر آپ سے کوئی پوچھے اس کے پاس یہ mass کیوں ہے آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے آپ کہیں گے بھئی mass تو ہوتا ہے یعنی کہ mass is an intrinsic property لیکن یاد رکھے گا یہ جو ہمارے پاس charge ہے جو آج کا ہمارا article ہے یہ mass سے تھوڑا سا different ہے کیسے یاد رکھے گا دونوں ایک بڑی important properties ہیں لیکن یاد رکھے گا یہ بڑی important بات that mass can exist without charge but charge cannot exist without mass charge cannot exist without mass مثال کے طور neutron neutron آپ کو معلوم ہے neutron کے اوپر کوئی charge نہیں ہوتا لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ neutron کا mass ہوتا ہے اس کا مطلب neutron ایک ایسی body ہے جس کا mass ہے لیکن charge نہیں ہے یعنی کہ mass charge کے بغیر exist کر سکتا ہے لیکن لیکن electron کی بات کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے electron کا mass بھی ہوتا ہے اور electron پر charge بھی ہوتا ہے اس کا مطلب جب کسی چیز پر charge ہو تو پھر اس کا mass لازمی ہوگا تو charge mass کے بغیر exist نہیں کر سکتا تو یہ بڑی important بات ہے charge کے بارے میں یاد رکھے گا اب یہ تو ہوگے ہم نے دیکھا کہ charge ایک intrinsic property ہے یاد رکھے گا ہم اپنے کام کو آسان کرنے کے لیے جس charge کو focus کریں گے وہ charge ہوگا ایک point charge آپ کو پتا ہے maths میں point کس کو بولتے ہیں ایک چیز اتنی چھوٹی ہو کہ نہ اس کی width ہو نہ اس کی height ہو نہ اس کی length ہو یعنی وہ dimension less ہو اسے ہم کہہ دیتے ہیں یہ تو ایک point ہے بلکل اسی طرح سے point charge کیا ہوگا اتنا چھوٹا ہو charge کہ نہ اس کی length ہو نہ width ہو نہ height ہو تو ہم اس کو point charge consider کریں گے یاد رکھے گا تو what is point charge آپ کہہ سکتے ہیں آسان الفاظ میں charge on a point یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں dimension dimension less charge dimension less charge یعنی کہ ایک ایسا charge جس کی کوئی dimension نہیں ہے نہ length نہ width نہ height ہے اچھا یہاں پر ایک confusion ہوتی ہے بچوں کو کہ اصل میں تو کوئی point charge ہو نہیں سکتا یہ approximation میں ہم کرتے ہیں ہمیں یہ suppose کرنا پڑتا ہے electrostatic کو study کرنے کے لئے یاد رکھے گا sometimes ہمارے پاس کوئی charge جو ہے وہ بہت چھوٹا نہیں ہوتا وہ point charge نہیں ہے for example یہ جو charge میں آپ کے سامنے show کر رہا ہوں یہ تو بہت بڑا سفیر ہے کیا یہ point charge ہے نہیں اس کے ساتھ ایک اور charge imagine کریں کیا یہ point charge ہے ہرگز نہیں لیکن student imagine کریں اگر میں ان دونوں charges کو اتنا دور لے کر جاؤں کہ ان کے درمیان والا distance ان کے sizes سے کئی گناہ بڑا ہو تو جب یہ اتنی دوری پر چلے جائیں گے تو یہ دونوں charges اپنے درمیان والے distance کے حساب سے اگر آپ دیکھیں اتنے چھوٹے ہیں کہ میں ان کو point consider کر کو دیکھتے ہیں تو point جتنا چھوٹا نہیں ہے لیکن اگر آپ اس دونوں charges کے case کو study کرتے ہیں یہ اتنے دور ہیں ان کے درمیان کا فاصلہ ان کے sizes کے مقابلے میں اتنا زیادہ ہے کہ ہم ان کو اتنا چھوٹا imagine کر سکتے کہ ہم کہہ دیں بھائی یہ point charges ہیں تو یاد رکھی گا یہ بات کہ point charge کب ہو سکتا ہے when distance between charges is very large بہت زیادہ ہو as compared to their sizes اگر ان کے درمیان کا فاصلہ ان کے size سے بہت زیادہ ہو تو پھر ہم ان کو point charge consider کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی then they can be considered as point charges تو ہم ان کو point charges consider کر سکتے ہیں یہ تو ہو گیا students ہمارے پاس point charge کا introduction آگے چل کے آپ ایک اور term بھی پڑھیں test charge آم طور پر point charge کو بھی test charge بھی کہہ دیتے ہیں لیکن میں اس کو مزید آگے چل کر ہی discuss کروں گا now students یہ بہت important بات ہے ہم دیکھیں what are the types of charges charges کتنے قسم کی ہوتے ہیں یاد رکھے گئے students ایک شخص کا نام جس کا نام تھا Benjamin Franklin یہ Benjamin Franklin ہے اس نے پہلی دفعہ discover کیا کہ charges جو ہیں وہ nature wise دو طرح کی ہوتے ہیں اس نے ان کو positive اور negative کا نام دے دیا یاد رکھے گا students جب types of charges کی بات کرنی ہے تو ہم کہیں گے Benjamin Franklin divide charges divide charges into two categories number number one اس نے ایک charge کو بولا کہ charges کی ایک family ایسی ہے جس پہ ہم کہیں گے positive charge ہوتا ہے اور یاد رکھے گا اس نے کہا کہ دوسری family charges کی ایسی ہے جن پہ negative charge ہوتا ہے یاد رکھے گا جب ہم positive charge کی example آپ کو دیں گے تو اس میں famous example ہے proton or negative charge کی example ہے وہ ہے electron so electron پہ negative charge ہوتا ہے اور proton پہ positive charge ہوتا ہے یہ fundamental particles ہیں student ذرا توجہ کی جائے گا میرے پاس imagine کریں ایک neutral body ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ negative ہو جائے میں کیا کروں مجھے معلوم ہے electron پر negative charge ہوتا ہے میں اس body میں electron کو enter کر دوں گا یعنی یہ جب یہ body electron gain کرے گی اب اس کے پاس negative charges بڑھ جائیں گے تو ہم کہیں this body is now a negatively charged body تو اس کا مطبع how you can produce a negative charge by adding an electron into that body جب آپ کسی body میں electrons کی تعداد بڑھا دیتے ہیں تو آپ اس body کو negatively charge کر دیتے ہیں تو یاد رکھے گا how negative charge is produced it is produced by gain of electron اگر ہم کسی body میں electron enter کریں وہ body gain کریں electron کو تو ہم کہتے ہیں کہ وہ negative بن گئے chemistry میں آپ word پڑھیں گے وہ negative آئین بن گیا now students توجہ کی جائے positive charge اب آپ سوچ رہے ہوں کہ positive charge پھر کیسے بنائیں گے اگر سر کہہ رہے ہیں کہ negative charge بنانے کے electron enter کر دو تو پھر positive charge بنانے کے لئے proton enter کر دو لیکن ایسا نہیں ہوگا students اس کی وجہ کیا ہے electron free ہوتے ہیں کسی لیکن آپ کو معلوم ہے proton کا ہوتا ہے proton تو nucleus کے اندر باند ہوتا ہے اس کا مطلب proton کا نکلنا یا proton کا add کرنا اتنا آسان نہیں ہے تو arm condition میں proton involve نہیں ہوتا اس وجہ سے اگر آپ نے کسی body پر positive charge لانا ہے تو proton نہیں enter کر سکتے کیونکہ proton کو نہیں چھیڑیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے آپ اس کام کا opposite کریں گے وہ process reverse کر دیں ایک neutral body سے آپ ایک electron نکال لیں تو جب آپ ایک electron نکال لیں گے تو وہاں electron کی shortage ہو جائے گی اسی کو ہم کہیں گے یہ positive charge آگیا تو یاد رکھئے positive charge کیسے produce کیا جاتا ہے produced by loss of electron یعنی کہ students ہم نے کیا سوکھا کہ ہمارے پاس negative charge ہو یا positive charge ہو دونوں کے بننے کی وجہ electron ہی ہوتا ہے proton کیون کہ nucleus کے اندر باند ہوتے تو وہ ان reactions میں generally take part نہیں کرتے ہاں اگر nuclear reaction ہو جو کہ چیکٹ number 21 میں پڑھیں گے وہاں ایسا ہوتا ہے لیکن وہ تو خیر بہت بات کی بات ہے ابھی آپ لوگ یاد رکھے گا کہ bodies جو ہیں ان میں دو طرح کے charges ہوتے positive charge ہوتا negative charge ہوتا اگر کسی body میں آپ electron remove کر دیں تو پھر آپ دیکھیں گے اس پہ positive charge آئیے سٹوڈنٹس اب اس lecture کو مزید آگے لے کر چلتے ہیں اور charges کی کچھ اور بہت اہم properties discuss کرتے ہیں تو سٹوڈنٹس اب دیکھتے ہیں کچھ مزید بہت important properties دیکھئے اس بات کو بڑے دھیان there is one basic law of electrostatics electrostatics کا ایک بہت important law ہے اچھا یہ مشکل نہیں ہے important ہے مگر مشکل نہیں ہے کیونکہ آپ 10th میں بھی اس کو بہت اچھے سے پڑھ کے آئے ہیں وہ basic law کیا کہتا ہے اس کا پہلا point میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلا point کہتا ہے like charges repel each other یہ پہلا law like charges ہمیشہ ایک دوسرے کو repel کرتے ہیں for example اگر ہم دیکھئے ایک positive charge ہے اور دوسرا positive charge ہے تو آپ دیکھیں گے یہ positive charge ایک دوسرے پر کچھ اس طرح سے force لگائیں گے کہ یہ ایک دوسرے سے دور جانے کی کوشش کریں گے اسے ہم کہتے ہیں repulsion اور اگر ایک negative charge ہو اور دوسرا negative charge ہو تو آپ دیکھیں گے وہ بھی ایک دوسرے سے دور جانے کی کوشش کریں گے اسے ہم کہتے ہیں چھوڑوں شروع ہو جائیں گے اس کا مطلب neutral body کے پاس charge body positive ہو یا negative ہو لے کر آئیں گے تو وہ اس کو attract کرے گی یہ ہے تیسرا بہت important point now students ان سے related دو mcq میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں تبجھو سے دیکھنا اور آپ نے اس کو note بھی کر لینا آئیے دیکھتے وہ mcq کیا ہے now students یہ دو mcq میں نے statement آپ کے سامنے لکھ ہے کہتے کہ body a attracts another body b which is positively charged ایک body a ہے مجھے نہیں پتا a پر کیا charge ہے مجھے نہیں پتا اس body پر کیا charge ہے لیکن جو b ہے اس پر positive charge ہے اب وہ کہتا ہے یہ body اس کی طرف attract ہو جاتی ہے تو بتاؤ a پر کیا charge ہوگا اب اگر body اس کی طرف attract ہو رہی ہے تو ہو سکتا یہ negative ہو لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس صورت میں بھی اس کو attet کرے گے تو negative بھی ہو سکتی ہے تو پھر میں ایک اور word بھی لکھ سکتا ہوں کہ not positive جب آپ کہتے not positive ایک چیز positive نہیں ہے تو یا تو وہ neutral ہوگی اس پہ charge 0 ہوگا اور اگر وہ positive نہیں ہے تو negative یہ دو بات ہو سکتی ہیں تو اپشن ای اور اپشن بی بن رہی ہیں اس کا مطلب یہ تینوں ہی بات ہے تو یہ ایم سی کیو افضر دھیان سے دیکھ لیجئے کہ attraction کے case میں یہ چیز کنفیوز ہیں now students درہ توجہ کیجئے گا second mc کی ترہ sure test for a charge body یہ mc کیوں کیوں دی ہے یہ دیکھیں میں یہ ایک negative body اور میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ body a پر کیا charge ہے میں جب body a کو اس کے پاس لے کر آئے اس نے کر لیا جیسے ہی اس نے اس کو attack کیا بتائیں a پر کیا charge ہوگا اب آپ سوچیں گے اس نے attack کیا ہو سکتا ہے a positive ہو کیونکہ positive negative کو attack کرتا ہے لیکن ہو سکتا ہے a neutral ہو کیونکہ neutral بھی negative charge کی طرف attack ہوتا ہے تو کیا آپ کو پتا چلا a پر کیا charge ہے نہیں پتا چلا اس کا مطلب attraction سے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس body پر charge کیا ہوگا لیکن imagine کریں اگر یہ negative charge ہو اور یہ body a اس کو repel کر دیتی ہے اپنے سے دور بھیج دیتی ہے اب آپ کو معلوم ہے negative اس body کو repel کر رہی ہے تو پھر ایک option بجتا ہے اور وہ کیا کہ اس body پر لازمی طور پر negative charge ہوگا کیونکہ پہلا rule کہتا ہے کہ negative negative کو ہی repel کر سکتا ہے اس کا مطلب اگر دو bodies ایک دوسرے کو repel کریں پھر آپ confirm ہے وہ یہاں پر اس case میں positive ہو لیکن ہو سکتا ہے وہ neutral بھی ہو تو what is the sure test یاد رکھیے گا repulsion is the sure test یا confirm test now students یہ تو ہوگی دو MCQ اب ذرا چلتے ہیں مزید دیکھتے ہیں کہ charge کی کون سی properties جاننا ضروری ہیں students ہم لوگ discuss کرے تھے basic law of electrostatics آئیے اب مزید دیکھتے ہیں کچھ بہت important بات سب سے یاد رکھے گا اگر آپ سے کوئی پوچھے charge کیسی quantity ہے آپ کو یاد ہے ہم لوگ نے پڑھا تھا چیزیں دو قسم کی ہو سکتی ہیں scalar یا vector یہاں پر charge کون سی quantity ہے scalar quantity ہے تو اس کو بلکل scalar کی طرح treat کرنا اس کی کوئی direction نہیں ہوتی charge کی بلکل ویسے جیسے mass کی کوئی direction نہیں ہوتی اگر میرا mass thousand kg ہے تو بس thousand kg ہے اس کی کوئی direction نہیں ہے کہ اوپر کو ہے نیچے کو ہے weight کی ہوتی ہے خیر وہ discussion ہے جو ہم نے first time میں discuss کی تھی now students یہ تو ہو گیا quantity اب charge میر کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے اور جب بھی کوئی چیز میر کرتے ہیں تو اس کا کوئی unit تو ہوگا تب میر کریں length کا meter ہوتا unit اسی طرح سے آپ لوگ نے اور بہت سا units time second current ampere ہوتا ہے charge کون unit ہے یاد دیکھتے ہیں تو یاد رکھے گا یہ coulomb جو ہے وہ si unit ہے ذرا توجہو کیجئے کہ next چیز سب سے چھوٹا charge کتنا ہوتا ہے دنیا کے اندر سب سے چھوٹا charge کتنا exist کر سکتا ہے یاد رکھے گا charge on an electron or proton is the smallest charge in in the universe in the universe اب آپ سوچ رہے ہوں گے electron or proton پر charge ہوتا کتنا ہے یاد رکھے گا students electron پر charge ہوتا ہے 1.6 into 10 raised per minus 19 coulomb coulomb وہ unit جو ہے اس کا لیکن electron پر negative charge ہوتا ہے اس لئے usually ہم اس کے ساتھ negative کا sign ڈال اور اب آپ سوچ رہنگے proton پر کتنا charge ہوتا ہے تو یاد رکھے گا proton پر 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb ہی ہوتا ہے لیکن positive میں ہوتا ہے تو magnitude دیکھیں تو دونوں کا سیم ہے students یاد رکھے گا یہ value ہے 1.6 into 10 raised to اس لیے اس کو ہم دیں گے سیمبل e کا e کا مطلب کیا ہوگا 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb یعنی اگر آپ سے پوچھیں دنیا میں کائنات میں سب سے چھوٹا charge کتنا ہو سکتا ہے آپ کہہ سکتے e ہو سکتا یعنی کہ 1.6 into 10 raised to minus 19 اس سے کم charge exist ہی نہیں کر سکتا یعنی کہ اگر آپ سے کوئی کہ e by 2 ہو سکتا ہے تو نہیں ہو سکتا e by 4 ہو سکتا نہیں ہو سکتا e by 3 ہو سکتا نہیں ہو سکتا کم سے کم charge e ہو سکتا اس سے کم charge نہیں ہو سکتا لیکن اگر آپ میں سے کچھ بچے جانتے ہیں جو شاید repeat کر رہے ہیں تو وہ یہ question اٹھا سکتے ہیں کہ سر جب ہم chapter number 21 تو یہ بات غلط نہیں ہو گ وہ charge کیا represent کر رہے ہیں یہ discussion میں وہیں پر ہی کروں گا لیکن ابھی تک آپ لوگ نے یاد اکھنا ہے کہ سب سے چھوٹا charge جو independent exist کر سکتا ہے جو کائنات میں آپ کو اکیلے مل سکتا ہے وہ یہ ہے quarks آپ کو اکیلے مل نہیں سکتے بیسکلی وہاں پر confusion یہ ہے کہ وہاں پر جو e by 2 یا e by 3 لکھا ہوگا وہ ہمارے پاس کبھی بھی آپ کو اکیلا ایک quark مل نہیں سکتا تو independent سب سے چھوٹا charge یہ ہی ہے یہ تو ہگیا smallest charge یہ e بہت important ہے physics میں اکثر میں use کروں گا بجائی یا پورا لکھنے کے میں اس کی جگہ e لکھ دوں گا اور e سے بچے سمجھتے electron ہے نہیں کسی بھی چیز پر یہ charge ہوگا تو میں اس کو e بول دوں جس مرضی چیز پر electron ہو یا proton ہو یا کوئی اور چیز ہو next چیز کہ a body can only have charge multiple of e یہ جو e میں نے بھی بتا ہے وہ کہتا ہے کہ کسی body پر جو charge ہے نا وہ اس value یعنی کہ e کا multiple ہوگا مطلب کیا ہے یعنی کہ یا تو وہ e کا charge ہوگا یا اس کا double ہوگا یا triple ہوگا یا 4 times یا 5 times 2.5 نہیں ہو سکتا اس کی وجہ کیا ہے یہ دیکھئے یہ میرے پاس ایک neutral body ہے اگر میں ایک electron add کرتا ہوں یاد electron پر کتنا charge ہوتا تھا e تو minus e اس case میں ہم دیکھتے کہ electron پر negative charge ہے جب یہ add ہوگا تو آپ کو پتا ہے body پر minus e charge ہو جائے اگر 2 electron add کروں تو minus 2 e اگر 3 electron add کروں تو minus 3 e 10 electron add کروں تو minus 10 e اور n electrons add کروں تو n e یعنی کہ اگر میں body 2.5 e charge لانا چاہتا ہوں اس کے یا آدھا electron exist کرتا نہیں تو آپ یا تو ایک پورا electron add کر سکتے ہیں یا ایک پورا electron remove کر سکتے ہیں آدھا یا پونہ اس کا کوئی system نہیں ہوتا physics میں تو یاد رکھے گا پھر آپ کے پاس جو body پر charge آئے گا multiple of e ہوگا یعنی کہ 2 e ہو سکتا ہے وہ 4 e ہو سکتا ہے وہ 2 point 5 2 point 7 e نہیں ہو سکتا اس کے بعد quantization of charges کے بعد یاد رکھے گا conservation of charge جیسے آپ لوگ کو یاد ہے conservation of mass پڑا تھا کہ mass conserve رہتا total mass change نہیں ہوتا اسی طرح کسی بھی body isolated system total charge change in an isolated system total charge remains constant total charge ہمیشہ constant رہتا ہے بش ارتے کہ system isolated ہو اب example دیتا ہوں اس کی آپ کو معلوم ہے کہ اگر ایک neutron ہمارے پاس ہوتا neutron پر آپ کو معلوم ہے zero charge ہوتا ہے اگر ایک neutron ٹوٹے تو اس میں سے ایک proton اور ایک electron بنتا ہے اب آپ سوچ رہی ہوں گے شروع میں تو charge zero ہے لیکن اس zero charge سے آپ کے پاس یہ تو نئے charges بن گئے یہ کیا بات ہوئی اگر آپ غور سے دیکھیں ایک proton بن پر plus one charge ہوتا ہے اور ایک electron بن electron پر minus one اب بولیں total کتنا ہوا plus one اور minus one add کرو zero ہی نہ ہوا اس کا مطلب ابھی بھی آپ total charge ہے وہ zero ہے total charge change نہیں ہوا اس کا مطلب ہمارے پاس جو charge ہے اس کو ہم نہ constant رہتا جیسے کہ اس example میں آپ لوگ نے دیکھا students اب ہم جانیں کہ ایک body پر charge کس طرح سے لائے جا سکتا ہے how to charge a body for that purpose we have three processes ہمارے پر تین قسم کے process ہیں جو میں بھی آپ لوگ سار discuss کروں گا آئیے دیکھتے وہ کون سے process students یہ وہ تین process ہے جنہیں body کو charge کیا جاتا ہے پہلا process دیکھئے by rubbing اور by friction اس میں ہوتا کیا آپ ایک neutral body لیں اس neutral body کے اوپر ایک اور neutral body rub کریں گے friction کی وجہ سے ایک body electron lose کرے گی اور دوسری اس electron gain کر لے گے جس body electron charge ہو گئے لیکن کس process کے ذریعے rub کرنے کی وجا سے friction کی وجا سے تو students یاد رکھے گا آپ اس سے ایک experiment بھی کر سکتے ہیں آپ دو balloons لیں اور دونوں پر ایک جیسا کپڑا رب کریں تو آپ دیکھیں گے دونوں balloons پر ایک جیسا charge جا جا گا ان میں ہم لو کیا کرتے ہیں two neutral bodies are brought into contact دو neutral bodies کو آپ میں charge کیا جاتا رب کر دوسرا method دیکھتے ہیں دوسرا method ہے by conduction اس میں کیا ہوتا imagine کہ یہ میرے پاس ایک neutral body ہے اب میں کیا کروں گا میں ایک charge body لوں گا آپ سوچیں کہ اس کو کیسے charge کیا ہوگا اس کو ہو سکتا ہے میں رب کر کے friction کے ذریعے charge کیا ہوگی بہرحال میرے پاس ایک charge body ہوگی اور میں اس charge body کو neutral body سے touch کر دوں گا جس کی ویسے چارج جو ہے وہ اس میں transfer ہو کر neutral body a charge body is brought in contact contact میں لائی جاتی ہے کس کے ساتھ in contact with a neutral body یہ فرق ہے پہلے دو neutral bodies involved تھی اب ایک charge body ہے اور ایک neutral body اور وہ دونوں آپس میں contact کر رہے ہیں جس کی ویسے ایک دوسرے پر new charge body کیا charge ہے وہ neutral body کے اوپر آرہ ہے اس کی example اگر آپ لوگ نے دیکھنی ہو تو یہ دیکھیں گے میرے پاس ایک کوک کا کین ہے جو کیونکہ charges transfer نہیں ہوئے صرف دور سے charges کو آپ نے separate کر دیا یعنی کہ body کو polarize کر دیا یہ polarization کو detail میں discuss کر اس کو بعد میں دیکھیں گے لیکن آپ نے بہرحال body کو کسی حد تک charge کر دیا یہ جو ہمارے پاس process ہے یہ ہے by induction اس میں کیا ہوتا ہے اس میں a charge body is brought in contact نہیں is brought near بس قریب لے کر آئیں گے to a neutral body تو students آپ نے دیکھا کہ یہ تین process جو ہے وہ charging کے لئے use ہوتے ہیں اب induction کے experiment میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں آپ لوگ کیا کریں ایک pvc pipe کو پہلے تو آپ رب کر کے pvc pipe کو charge کر لیں اب ہوگا کیا اگر آپ اس pvc pipe کے سامنے کوک کا can رکھیں آپ touch نہیں بھی کریں گے تو آپ دیکھیں گے کوک can جو اس pvc pipe کی طرف بھاگے گا یہ کوک can کے اوپر چارج کہاں گیا حالان تو وہ neutral تھا اس کی reason یہ induction کا process ہے آپ کو can کے الابہ اگر آپ water کی stream کے ساتھ پائپ قریب لے کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے water کی stream بھی ایس کی اللہ لیکچر بنتا ہے میں نے کوشش کیا کہ پہلے electrostatics پڑھنے سے ہم کیوں نہ ایک دفعہ charges کی ساری information پڑھ لیں بجائے اس کے کہ ہم اس کو different جگہوں پر پڑھیں ہم نے اسی ساری information کو ایک ہی وقت میں آپ کو بتا دیا اس کو اچھی طرح سے دیکھیں اگر نہیں سمجھ میں آتا دوبارہ لیکچر دیکھیں لکھ لیں ان ساری چیز کو نوٹس بنا لیجئے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس لیکچر میں تب تک کے لئے اللہ حافظ